مجبوراً مجبوراً مدعی مقدمہ کو اپنے لیے اپنے مقدمے کی پیشرفت کے لیے پرائیویٹ وکیل کرنا پڑتا ہے جس کی اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی اس کی فیز دینی پڑتی ہے سرکار اگر سرکیل کو مدعی کی دادرسی کے لیے اگر وہ ترخواہ دیتی ہے اور اس کو مراد دیتی ہے اس کو ہائی پرفائل پروکوکول بھی ملتا ہے اس کے باوجود سرکاری وکیل مدعی مقدمہ کی دادرسی کیوں نہیں کر پاتا اس کی قانونی معاملت کیوں نہیں کرتا اور اپنے فرائز منصبی اور اپنی ذمہ داریوں سے کیوں بھاگتا ہے اور اس کو کبھی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ اور ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے نظام عدل پر کہ پاکستان میں جو سرکاری پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ دو عرب کی اخراجات سے سرکار پر بوجھ ہے اور وہ صرف اس لیے اپائنٹ ہوئے میں کہ وہ مدعی مقدمہ کی مالی معاملت اور قانونی معاملت کریں مالی معاملت اس طرح کریں کہ انہیں پرائیوٹ وکیل نہ کرنا پڑے اور قانونی معاملت اس طرح کہ ان کے مقدمے میں ان کے ملزم کو اس کا جرم ٹھہراتے ہوئے قرار واقعی سزا دلواز سکیں پراسیکیوٹر جنرل سے لے کے ڈسٹک پراسیکیوٹر اور جتنے بھی سرکاری وکیل جو سرکار پراسیکیوٹر ہوتے ہیں وہ سب نہ صرف مدعی مقدمہ کی معاملت کرتے ہیں بلکہ کسی بھی مقدمے میں موزد جس شہبان کی بھی معاملت کر رہے تھے وہ مطلقہ پولیس فائل اور مثل مقدمہ کو پڑھ کے اس میں جو ناکست تفتیش ہے اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ پولیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس رشوت لیتی ہے لیکن ایک ایسا محکمہ جو پولیس جس کو رشوت دیتی ہے وہ پراسیکیوٹر دیپارٹمنٹ ہے کیونکہ جو وہ پولیس فائل اور اپنا چلان سبٹ کرتے ہیں پراسیکیوٹر دیپارٹمنٹ اس کو رد کر سکتا ہے کہتا ہے کہ یہ ناکست تفتیش ہے نہ صرف اسے رد کر سکتا ہے بلکہ وہ اس کی شکایت احلیٰ افسران سے بھی کر سکتا ہے کہ یہ تفتیش میں جان بوجھ کے ایک بیگونا کو جرمدار ٹھہرائے گیا یا ایک مجرم کو جان بوجھ کے راستہ دکھایا گیا کہ وہ مقدمے سے بری ہو جائے تو یہ پراسیکیوٹر دیپارٹمنٹ کا یہ عمل یہ ذمہ داری اور یہ پابندی ہے اس پر کہ وہ جو چالان ہے اس کو شرڈی کرے پولیس میں نے جو تفتیش کی ہے اس کی انڈورسمنٹ دے اور جج کو کی معاملت کرے کہ یہ تفتیش واقعی صحیح خطوط پر استوار ہوئی ہے اور واقعی یہ جو ملزم ہے یہ گناہ گار ہے یا اسے پھنسایا گیا اس مقدمے یہ بے گناہ ہے اب پنجاب میں اگر دیکھ لیں تو بارہ سو سے زائد پراسیکیوٹر آفیسرز ہیں جو مختلف ملک کی عدالتوں میں اپنے فرائز منصبی سارا انجام دے رہے ہیں لیکن وہ مدعی مقدمہ کی معاملت کے لیے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے نہ جانے وہ کس طرح کی ایکٹیوٹیو میں ہیں نہ جانے کیوں وہ مدعی سے دور بھاگتے ہیں حالانکہ ان کی بنیادی جو ذمہ داری ہے اس کے انہیں پابند ہونا چاہیے وہ دو عرب کا پنجاب میں اگر بوجھ ہے تو اسی طرح سندھ بلوچستان کے پی میں بھی یقیناً یہی سٹرکچر ہوں گے بجٹ کم ہوگا لیکن سرکاری وکیل جو ہے وہ مدعی مقدمہ کی معاملت کے لیے یقیناً اپوائنٹڈ ہیں اور اس کی یہ اندوناک اور علمناک صورتحال بلکل ہر اس سرکاری محکمے کی طرح ہے جس طرح تمام سرکاری محکموں پر لوگ عدم اعتماد بھی کرتے ہیں اور ان پر بھروسہ بھی نہیں ہوتا اور ان پر ان کے شکایات بھی کرتے ہیں اب یہ بات سرکاری جو وکیل ہے اس کی عادت تک اس سے بھی آگے نکلتی بھی دیگہی دیتی جب ہم نے کوٹ میں لوگوں سے رجوع کیا کوٹ میں لوگوں سے پوچھا کہ سرکاری وکیل آپ کی کیا قانونی معاملت کرتا ہے کیا آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یعنی آتی تو تمام افراد کا کہنا یہ تھا کہ سرکاری وکیل نے کبھی رابطہ نہیں کیا کبھی اس نے ہمیں قانونی معاملت نہیں دی ہمیں پرائیویٹ وکیل ہر صورت میں کہنا پڑتا ہے ایک اور جو خوفناک بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ سرکاری وکیل پر غریب سے غریب تر مدعی مقدمہ کا اعتماد نہیں ہوتا اسے فکر ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنا مقدمہ سرکاری وکیل پر چھوڑ دے گا تو اس کا مقدمہ کی برباد نہ ہو جائے اس کی عدم توجہ کی وجہ سے یا اس کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے کہیں وہ مقدمہ ہار نہ جائے اسی بنیاد پر غریب سے غریب مدعی مقدمہ بھی سرکاری وکیل پر ان باتوں کا انحصار نہیں کر سکتا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بارہ سو افراد جو دو عرب کے اخراجات پنجاب حکومت کے ان کی تنخاؤں ان کی مرات اور ان کے پروٹوکول کی مد میں برداشت کر رہی ہے یہ بارہ سو افیسرز اپنے فرائض منصفی سے کیوں بھاگتے ہیں وہ کس طرح کی ایکٹیوٹی میں کس طرح کی ایکٹیوٹی میں وہ انوالو ہیں کہ وہ اپنا اصل کام وہ بھول جاتے ہیں وہ ججز کی معاملت جو قانونی معاملت ہیں وہ تو یقیناً کرتے ہوں گے کیونکہ ان کی عدالت میں ججز کے ساتھ جو کلیبوریشن ہوتی ہے وہ بری سٹرانگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو باقی جو مدعی مقدمہ ہے جو بیچارہ نقصان کروا کے یہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے کے بعد ایک مقدمہ درج کرواتا ہے اور آتا ہے پورٹ میں اور سرکار چاہتی ہے کہ اس کو پہلے اس کا نقصان ہو چکا ہے اس کو مزید نقصان نہ ہو اور سرکاری طور پر مدعی مقدمہ کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور اس کے ساتھ زیادتی یا جرم سرزد ہوا ہے اس کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے قانونی معاملت کے ساتھ اور مالی معاملت کے ساتھ بغیر اس کے پیسے خرچ ہوئے پرائیوٹ وکیل کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود اسے ہر صورت میں پرائیوٹ وکیل کرنا پڑتا ہے پرائیوٹ وکیل پر انحصار وہ اس لیے کرتا ہے کہ پرائیوٹ وکیل جب فیس لیتا ہے تو وہ اپنی فیس کے مطابق اس کو سرپسز فراہم کرتا ہے جبکہ سرکاری وکیل کے پاس جب مقدمہ آتا ہے تو اس کا چالان سب سے پہلے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے سرکاری وکیل نے پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ نے پاس کرنا ہوتا ہے اور جب وہ پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد بقاعدہ مقدمے کا فردی جرمائی دوتی ہے اور چالان آگے چلتا ہے مقدمہ آگے چلتا ہے ہمارے ساتھ سید احتشام قادر صاحب ہیں صاحب کا پراسیکوشن جنرل پنجاب لائن پر ان سے جانیں گے کہ محکمے کی کارکردگی اور پرفارمنس کہاں ہے بہت شکریہ احتشام قادر صاحب بات اور یہ پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ کی اور سرکاری جو وکیل ہیں مقدمہ کی مالی معاملت کے لیے سرکار کی طرف سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں مراک بھی لے رہے ہیں ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہیں لیکن وہ شکایت عمومی طور پر یہ بات زبان زدیام ہے کورس میں جا کے دیکھ لیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ مدعی مقدمہ کو سرکاری وکیل نہیں ملتا قانونی معاملت اس کی سرکاری وکیل کے ذریعے نہیں ہوتی اور اسے پرائیوٹ وکیل کرنا ہی پڑتا ہے تو یہ احتشام صاحب کیوں مدعی مقدمہ کو پرائیوٹ وکیل کرنا پڑتا ہے جی thank you very much جناب مجھے آپ نے لائن پہ لیا آپ نے بات جو کی ہے یہ many جو different problems ہیں ہمارے criminal justice system ہیں ان میں سے ایک ضرور ہے لیکن اس کی اگر میں آپ کو background بتاؤں تو آپ بالکل اس کے معاملے میں آپ سمجھیں گے کہ اس میں prosecution department کا کوئی قصور نہیں دیکھیں prosecution جو تھی پہلے جو prosecution ہوا کرتی تھی وہ پولیس کے پاس ہوتی تھی یہ دوزار چھے میں پنجاب میں prosecution ایکٹ بنا اور prosecution کو investigation سے الادہ کیا جائے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ ذرا پنجاب کے دیکھیں 34 اضلاع میں پنجاب میں جو prosecutors ہیں ان کی جو total ان کی جو تنہائیں دی جاتی ہیں بجٹ total بجٹ جو ملتا ہے وہ prosecutors کا پل ڈیٹ سے میں نے کروایا تھا اس کا سروے کروایا تو آپ کے لیے یہ حرانگی ہوگی کہ پاکستان پنجاب کے اگر 34 اضلاع کے magisterial courts کا جہاں پہ میرے prosecutor ہیں session courts کے جو prosecutor ہیں ان کے کیسوں کی تعداد کے ساتھ ان کی تنہائوں کا پل ڈیٹ نے مقاعدہ ایک بڑا مستدد سروے کیا اور وہ سروے یہ بتاتا ہے کہ ایک prosecutor جو دن میں case کرتا ہے اس کو اگر divide کیا جائے اس کی تنہائے کے ساتھ تو اس کو پر case 800 روپیہ ملتا ہے اب ایک وجہ تو یہ ہے کہ prosecution department ایک تو بنا بھی 2006 میں ہے اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی پچھلی حکومت نے میں جب رہا تھا تو اس میں پہلی دفعہ جب میں آیا تھا 2014 میں تو prosecution کے پنجاب میں total چار building تھی باقی تمام کے تمام ظلوں میں قرائے کی building جو کہ عدالتوں کے premises سے بہت دور ہیں اب جب میں دوزار ابھی انیس میں چھوڑ کے آیا ہوں پانچ سال پورے کر کے آیا ہوں تو اللہ کے فضل سے اس کے باوجود کے بڑی ہی جسے کہتے ہیں کہ کمی ہونے کے وسائل کی کمی ہونے کے باوجود آٹھ دس buildingز کیار ہوئی ہیں جو state of the art buildingز ہیں prosecution کی prosecutors کے لیے بیس کروڑ کے قریب ان کے computer ان کے لیے furniture اور یہ چیزیں provide کی گئی ہیں ٹھیک لیکن اس کے باوجود جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ اس کے باوجود prosecutors بہت منت کرتے ہیں اس کے باوجود کہ ان کے books and privileges بہت کم ہیں ان کی تنخائیں اس طرح نہیں آپ دیکھیں ہائی court میں کام کرنے والے پین کو بھی judicial allowance ملتا ہے ٹھیک prosecutors کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کے allowances کو مازنہ کر لیں ان کی تنخائوں کا مازنہ کر اور یہی وجہ ہے یہ ایک میں فخر کی بات بھی بتانے لگا ہوں لیکن ایک problem بھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میرے تنیور میں غالباً تین سو کے قریب یا دو سو پچھتر اسی کے قریب prosecutor prosecution department سے public service commission کا exam دے کے judiciary join کر چکے ہیں تو یہ ایسی صرف بات نہیں ہے کہ prosecutors جو ہے وہ کام نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے complainant مجبور ہوتا ہے وہ اپنی محنت کرتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں اور ہیں وہ یہ ہیں کہ in fact تفتیش ناقص تفتیش اُن کے performance پہ اثر انداز ہوتی ہے اچھا اتشام صاحب آپ آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے کیا میں اس سے یہ سمجھوں کہ ان کی تنخواہیں کم ہونے کی وجہ سے وہ مدعی مقدمہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور ان کو قانونی معاملت نہیں دیتے یا اس میں تو کوئی شک نہیں میں آپ کو انڈورس کر رہا ہوں کہ جو قانونی طور پر ان کی skills ہیں جو ان کا knowledge ہے وہ ججس سہبان کو بھی معاملت دے رہے ہوتے ہیں وہ قانونی نکتوں کی تو basically ان کی basic ذمہ داری تو مدعی مقدمہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ملزم کو قرار واقعی سزا دلوانا ہے تو اگر ان کی فی مقدمہ 800 روپیہ اجرت بنتی ہے تو کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ disappointment ہو کے مدعی مقدمہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں پرفارم کرتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے باوجود انجاب دے رہے ہیں لیکن ان کی پرفارمس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پرفارمس پچھلے تین سال کی اٹھا کے percentage دیکھ لیں کہ یہ 45 47 سے چلتی چلتی 70% تک پرفارمس ہے تو میں یہ بالکل آپ کی اس بات سے agree نہیں کر رہا کہ اگر وہ ان کے پر کے تھوڑے پیسے ملتے ہیں یا ان کی تنخواہ کے حوالے سے ان کے کام کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ پرفارمس پہ فرقاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں اچھا احتشام صاحب احتشام صاحب پڑی مزاکہ خیز بات ہے آپ سے میں تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ڈپارٹمنٹ کو آپ نے رائز بھی کیا اور آپ نے اس پہ کام بھی کیا پولیس والے جو بدنام ہیں کہ وہ رشوت لیتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمیں پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ سے اپنا چلان تو وہ آلہ حکام کو سی سی پیو گا یا آئی جی کو تحریری طور پر لکھیں کہ آپ کا فلان پولیس آفیسر کسی کو بے گناہ پھانسی چڑھانے کے لیے جا رہا ہے یا کسی گناہ گار کو تبتیش میں بری کرنے جا رہا ہے تو یہ ذمہ داری پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ کی ہونی چاہیے جی بالکل پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی پروگرام کریں لائیو کریں میں ریکارڈ پیپ کے ساتھ بھی آ سکتا اور جو اس وقت پراسیکوشن ڈرل ہے انہیں بھی بلائیں میں آپ کو ریٹن فارم میں دکھاؤں گا بلکہ میں سپریم کورٹ میں جب جواد اسخاجہ چیف جسٹس تھے انہوں نے یہی سوال یہی ان کے سامنے تھا اور وہاں پہ سترہ پیشیوں ہی تھی اور میں وہاں ریکارڈ لے کے گیا آپ مان سکتے ہیں ہم نے ڈی اے جی آئی جی ڈی پیو زلے کو اور میں نے آئی جی صاحب کو ان رائٹنگ لکھ کے بھیجا کہ یہ ڈی فیکٹیو انویسٹیگیشن کرتے ہیں کوئی لائزہ نہیں کرتے اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور بات اگر آپ کا ٹائم ہے جی جی بلکل ٹائم ہے اور ہم بلکل موجودہ پاسیوٹر جنرل کو بھی آپ کے ساتھ بٹھائیں گے اپنے پروگرام میں جی جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ ایک بہت غری ایڈیا آپ کو بتانے لگا کہ یہ سوال کا جواب بھی میں دوں گا اینڈ پہ لیکن یہ بات سنیں دیکھیں اگر آپ موازنہ کریں کہ پچھلے تین سال سے نکالیں کہ ایکویٹل کیوں ہو جاتی ہے کیسز میں تو یہ میں نے بقاعدہ ایک چارٹ کی صورت میں دوزار سولہ اور سترہ کا نکالا تھا تو سیونٹی پرسنٹ سکسٹی سیونٹ سکسٹی سیونٹ پرسنٹ دیوائیڈ کیا کہ ایکویٹل آن میریٹ اور ایکویٹل آن دیفیکٹس یا ایکویٹل آن دیفیکٹیو انویسٹیگیشن تو آپ کے لیے حرانگی کی بات یہ ہوگی کہ گیارہ پرسنٹ آن میریٹ سے ایکویٹل جو کہ دکھلی اور مور دن فیفٹی پرسنٹ ایکویٹل آن دیفیکٹیو انویسٹیگیشن دکھلی تو اس کی بابت ہم کانٹیلیویس لی لکھتے رہتے ہیں اب خاجہ صاحب کی جناب جو جسٹس جو عادت خاجہ صاحب کے پاس جب پیش ہوکے میں نے سارا ان رائٹنگ ریکارڈ پیش کیا تو انہوں نے پھر پولس ڈپارٹمنٹ سے بنگوایا یہ کہ یہ ان ان پولس آفیسرز کے خلاف یہ یہ شکایتیں ان رائٹنگ ڈی پی اوز کے پاس گئی تھی کہ یہ دیفیکٹیو انویسٹیگیشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے پرسیکویشن یا کرمینال جسٹس سسٹم آپ نے کہا ابھی سے نہیں چل رہا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ انہیں جو آپ نے سزائے دیا وہ دکھائیں کیا کیا آپ نے ان کے خلاف ٹھیک ہے تو اس میں ان کے لفاظ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے چیف جسٹس صاحب کے انہوں نے کہا جی ہم نے پہلے تو ٹوٹل پرسنٹیج دیکھ لی کہ دو پرسنٹ کو بھی سزا نہیں دی گئی اور دی گئی کیا سنشور تو چیف جسٹس صاحب کے بڑے خوبصورت الفاظ تھے انہوں نے کہا سنشور تو ایسے ہی ہے کہ سلیپ ویڈ فنگر اچھا احتشام صاحب پولیس کی بات تو آپ سے میں انڈوس کرتا ہوں کہ ایسا ہی رویہ ہے لیکن میں اے این ایف کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پر جو ڈرگز کے کیسز آتے ہیں عدالتوں میں اے این ایف عدالتوں کے سپرد کر کے کیس وہ فارغ ہو جاتی ہے اور پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ اس کی مدیت میں یہ مقدمات آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کبھی آپ نے یہ فگرز دیکھی ہے کہ صرف لاہور میں اگر فگر دیکھی جائے تو نائنٹی فائی پرشنٹ نائن سی کے مقدمات جو ہے نا وہ یا تو بری ہیں یا ہزار دو سار جو مانے پر ڈرگ جو اس کے تاجر نکل جاتے ہیں تو اتنا بڑا جو جو گیپ ہے جو لیپس ہے یہ کیوں ہو رہا ہے این ایف کو بھی آپ مورد الزام ٹھڑائیں گے یا آپ پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہے جی اس میں دو طرح سے میں مورد الزام پھراؤں گا کچھ پراسیکوشن کو اور اس سے پہلے آپ کو اس کی بابت ایک تل حقیقت بتاتا ہوں کہ پراسیکوشن دو طرح کی ہوتی ہے نارکاٹکس میں ایک جو ہے جو سپیشل کورس ہے اور دوسری وہ جو اور اڈبری کورس سیکشن فارٹی سیون کے نیچے میجسٹریل کورس اور سیشن ججز کرتے ہیں وہاں تو میرے پراسیکوٹر تھے جب میں پراسیکوٹر جنرل تھا دوسرے جو ہے سپیشل کورس میں یہ جو نارکاٹکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے سپیشل پراسیکوٹر یا ڈپورٹیشن پہ لے لیتے ہیں یا وہ فیلڈ سے لے کے ان کو سپیشل پراسیکوٹر پراسیکوٹر کے نیچے نہیں ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہے وہاں جو ہے اس کی بابتہ میں نیکس بات آپ کو پتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ انفیکٹ نارکاٹکس کے اندر بھی پھر مجھے یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ یہ مجھے پارٹیزن نہ سمجھا جائے پھر انویسٹیگیشن کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں لوگوں کا لوگوں کے الزامات ہیں میڈیا سے میں یہ دیکھتا ہوں یہ بچیزیں پتا چلتی ہیں کہ ان میں مجاریٹی کیسز فالس کیسز ہوتے ہیں اور ان میں مجاریٹی کیسز فیک کیسز ہوتے ہیں یا اگر جنون کیس ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر کرپشن کا الیمنٹ ہے کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور کیس وہ بنایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر ایسا بنایا جاتا ہے کہ اس وہ کیس کامیاب نہ سکے فیلڈ کیس ہو تو ایتشام صاحب ایسے کیسز جو ہیں پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ جب چلان پاس کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس انہیں بیئی دیا جائیں اور کہا جائے کہ یہ قابل اسمات نہیں ہیں تو کوٹ کا بہت سارا ٹائم بچ سکتا ہے لوگوں کا بہت سارا ٹائم بچ سکتا ہے عدلیہ میں جو رش ہے مقدمات کا وہ کم ہو سکتے ہیں تو پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ چلان پاس کیوں کر دیتی آگے کیوں چلا جاتا یہ بات جو آپ نے کہی ہے سر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں بہت تبردست بات کی آپ نے اور اس کے اوپر پھر مجھے تھوڑا سا آپ کے قیمتی ٹائم سے چاہیے ہوگا میری بات بڑا ذرا غور سے سنیے گا اس کی میں آج آپ کو وجہ بتاتا ہوں میری کوشش پچھلے میں پانچ سال پراسیکوٹر جنرل کے طور پہ کام کیا ہے دو سال میرا اسی بات پہ رہا آپ کو ایک یہ انتہائی بدنسیبی کی بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر پراسیکوٹر کا رول ہے ہی نہیں اگر آپ جتنے قانون اٹھا کے دیکھیں دنیا کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آف پراسیکوشن سرویس کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر پراسیکوشن کا پاس پراسیکوٹر کے پاس وہ افیکٹیو رول نہیں ہے کہ وہ پولیس کو یہ کہہ سکے کہ بھائی اس کیس کے اندر کسی چارج کو اس کے اندر سزا کروانے کے لیے یہ ایویڈنس چاہیے وہ لائزانی نہیں پیدا ہوا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ فائنل سٹیج پر آپ ذرا قانون کی دیکھیں ہمارے اندر جو لارف ہارمز ہونی چاہیے تھی کہ ایک سو تہتر کے دیچے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ فائنل چلان لے کے آئے گا اور وہاں پہ الفاظ یہ لکھیں کہ اگر آپ اجازت دے تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ایویڈی ریویسٹیگیشن شیل بی کمپلیٹڈ ویڈاوٹ ان نیسیسری ڈیلے اور انٹیرم چلان تین دن میں ایڈ آفتر فورٹین دی فائنل چلان شیل بی سبیٹڈ بی فور دی کورٹ تھوو پراسیکوٹر یہ رول ہے فیڈل لیجسلیشن یہ ٹھیک ہے اب آجیں پرونشل لیجسلیشن میں تو وہاں پہ پراسیکوٹر کا وہ جو دو ہزار چھے میں بنا وہاں رول یہ ہے کہ وہ ریویو کرے گا فائنل چار شیٹ کو تو وہ ریکٹی فائی کرنے کے لیے اس کے اندر جو ڈیفیکٹ ہوں گے وہ اسے دے گا پولیس والا کو انویسٹیگیٹنگ آفیسن کو جو کہ نائنٹی پرسنٹ کہتے ہیں اس وقت تک ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اور وہ ہو نہیں سکتے مثلا یہ آپ روز دیکھتے ہوں گے کہ آنریبل سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جائنٹ ایڈیفیکیشن پریئٹ ہویا اب فائنل چلان لے کے آگیا پولیس والا اور اس نے پہلے لائزن کیا نہیں پراسیکوٹر سے اب وہ آگیا ہے تو اب جب ایڈ تی ٹائم آف سبیشن آف چلان فرورڈنگ بیفور دی کورٹ جب وہ کہے گا پراسیکوٹر لکھ بھی دے گا تو اب وہ کنا آئی نہیں سکتا وہ تو جائنٹ انویسٹیگیشن کر چکا ہے تو اس کی ریزلٹ ایکوٹل ہونی ہے یہ پرابلمز ہے کہ لائزن نہیں ہے دس کنیکشن ہے بیٹوین دی وائٹل آرگ ایڈیفیکیشن پولیس اور پراسیکوشن اچھا تشان صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ عدلیہ میں کچھ افراد نہیں بیشمار افراد جب ہم نے پوچھا تو ان کو سرکاری وکیل پر اعتماد بھی نہیں تھا کہ وہ ان کا مقدمہ اگر ہم اس کے سپرد کر بھی دیں تو وہ اسے پائے تک میلدہ پچھا دے گا تو کیا یہ عدم اعتماد عدم توجہی کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے کوئی ملزم پارٹی سے مل جانے والی کوئی وجہ ہے سرکاری وکیل ہے وہ اکثر سنا ہوتا ہے ملزمان پارٹی کی طرف سے یہ ورڈکٹ آتا ہے کہ سرکاری وکیل نے جیسے کابو کر لے ہے تو کوئی ایسا سلسلہ تو نہیں ہے کہ سرکاری وکیل ملزمان سے کابو ہو جاتے ہیں اور مدعی مقدمہ اعتماد ہی نہیں کرتا اس پر دیکھیں میں اگر کوئی یہ بات کہوں کہ نئی پرسیکوشن ڈپارٹمنٹ میں سارے فرشتے بستے تھے یا بستے ہیں میں بالکل اس آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ میں بھی معاشرے کا حصہ ہوں معاشرے کے ادھر اگر پرسیکوشن سیگمنٹ اگر ایک انسٹیوشن میں ہے دوسرے میں ہے سو میں سو ایون اگر ہر انسٹیوشن میں ہے تو میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی تھا وہاں اب بھی ہے ہوگا لیکن یہ آپ کو میں اشور کرواتا ہوں کہ پرسیکوشن ڈپارٹمنٹ کو آپ اس طرح نہ لیں مثلا پرسیکوشن ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جو لاگ ریجوئیٹ ہوتے ہیں دو سال کا ایکسپیریوز ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن سے سیلیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کے اندر سیونٹی پرسنٹ میں نے اپنے طور پہ کتنا پانچ سال میں ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے میرا اپنا اندازہ ہے رفلی کہ سیونٹی سے سیونٹی فائی پرسنٹ انتہائی بیندی اور دیانے دار ہیں اور وہ تھرٹی سے تھرٹی ٹو پرسنٹ بلکل ایلیمنٹ ہے جو ہوتا ہے لیکن ہماری تمام اس گفتگو کا لبے باب یہ نکلا کہ یہ کروپشن کا تھوڑا سا ایلیمنٹ بھی ایک فیکٹر ضرور ہے بلکل فیکٹر ہے بہت شکریہ سید اتشام قادر صاحب سابق پرسکوٹر جنرل پجاب ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین پرسکوکیشن کی بات ہو رہی ہے نظام عدل اور پولیس محکمے کی جو ریفارمز کی اور عدلیہ میں ریفارمز کی بات ہوتی رہی ماضی میں وہ ریفارمز نہیں ہو سکیں اور ہمارا جو فرسودہ نظام نظام عدل اور پولیس کا نظام ہے وہ لوگوں کو فرسٹریشن کے سوا کچھ نہیں دیتا پروگرام ایک ڈریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک ایسے کرائم کی جس کا پاکستان کے قانون میں کوئی سزا نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ جو مجرم اور ملزم ایس کرائم جو کرتے ہیں وہ بالکل ازاد دندناتے پھر رہے ہیں ایک بریک کے بعد بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا